اور اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں آکاش کی گرجنا یہ فارمیشن اس وقت شروع ہو گئی ہے منیشہ اگر آپ کو لگے آپ کو بیچ میں کچھ کہنا ہے اس وقت کونسا ویمان جو ہے وہ کس فارمیشن سے چل رہا ہے آپ کے پاس فارمیشن ہوگی آپ بول سکتے ہیں ورنہ یہاں پر میں وہ گرجنا کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں میں یہاں سے ایمبینس اپ رکھ رہا ہوں اگر آپ کو بیچ میں بولنا ہوگا تو آپ بول سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں سچین اس وقت رفال فائٹر جیکٹ جو ہے ہمارے اپنیک کرنے کا ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو یہاں پر فرانس کی دیفنس منسٹر بیٹھتی ہیں بھارت کے رکشہ منتی رازنا سنگھ ہیں اور سارے جو ائر فورس کے آفیسرز ہیں ایک بڑا جسپلیک کیا جا رہا ہے رفال کی طرف سے اور کبھی رفال اچانک ورٹکل چارلی کے پوزشن میں دیکھتے ہیں کئی بار اچانک کافی تیجی سے آپ کے سامنے سے نکل جاتے ہیں اس وقت جو جسپلیک کیا جا رہا ہے اگر رفال کی سپیٹ کی حساب سے بات کیا جائے وہ کافی سلو رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی مینورنگ کو دیکھ سکے اور یہ اس وقت جو مینورنگ کی جاری ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ رفال جنورت پڑھنے پر کافی زیادہ تیجی سے بھول سکتا ہے سلو سے سلویسٹ سپیٹ پر بھی آ سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو رفال کی سپیٹ ہے آپ کو بہت ہی سلو دیکھے گی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں دشمن کے ایریا کے اگر ریکی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی رفال کافی بہتر ہوں گے کیونکہ پائلٹ اس کے ذریعے ٹارگٹ کو بڑے آرام سے دیکھ سکے گا اور اچانک اگر اس کو جنورت پڑھنے کے نہیں ہمیں تیری سے اڑے جانا ہے تو اس کے لیے بھی رفال دیکھنے پڑھنے پڑھنے دوائے اچانکہ نکل سکے گا آواز تھررانے والی ہے رفال کی اور ظاہر طور پر یہ جو آواز ہے وہ ایئر فورس کی انجینئر فورس کی ایک آوے کہہ سکتے ہیں طاقت ہے اور یہاں پر ایک کے بعد ایک کر کے ہم یہ بتایا ہے کہ رفال کئی طریقے کی جو ان کی اپنی جو میں نوریگ ہوتی ہے اس کو یہاں پر رکھائیں گے پاور کے لیے جہی کارکن چل رہا ہے فرانس کی ڈیفنس منسٹر آسمان کی طرف لگاتار ہو دیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا گرب ہوگا کہ انہوں نے ان کے دیش میں ایک ایسا فائٹر جیک بنایا ہے جس کی دنیا کی کئی دیشوں میں مانگ ہے اور ہمارے لیے اس وقت یہ گرب کا بشہ ہے کیونکہ جو ہمیں رکشہ ضرورت تھی ہماری ایسے وقت میں پوری ہو رہی ہے جب دشمن ہمارے اوپر نظر بنایا ہوئے ہیں اور یہ جو تصویریں یہاں سے جا رہی ہوں گی یہ تصویریں چین میں بھی جا رہی ہوں گی یہ تصویریں پاکستان میں جا رہی ہوں گی کیونکہ دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے اور زہر طور پر ان کے لیے رونگٹے کھڑک کرنے والی یہ ویڈیوز ہیں یہ تصویریں ہوں گی کیونکہ جس طریقے سے رفال کے اندر مسائلز لگی ہوئی ہے بیانٹ دا ویزول رینز ایر ٹو ایر مسائل سے وہ حملے کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو مینورنگ ہے بلکل رفال نے جو پائلٹ ہے رفال نے بلکل الٹے پوزیشن میں یہ فلائی کر رہا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ جو ہمارے پائلٹ ہیں یہ سارے جو فائٹر جیکس اس مقت آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ایر فورس کے پائلٹ اڑا رہے ہیں اور یہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں جو تیاری کر کے آئے جو ٹریننگ کر کے آئے وہ کس طریقے سے دکش ہو چکے ہیں اتنے کم اتنے شورٹ ٹائپ میں کیونکہ بچھلے چار پانچ مہینوں سے ہماری جو ایر فورس کے پائلٹ ہیں وہ فرانس میں فرانسیسی جو آرمی ہے ان کے ساتھ رفال کو اڑھانے کی پریکٹس کر رہے ہیں ایک کسی فائٹر پلینگ کے لئے سب اڑھانی بات نہیں ہوتی ہے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ اڑھا بھی رہے ہیں دیکھئے اس وقت ورٹکل چارلی ملکل آسمان کو چیرتے ہوئے سیدھے یہ جو رفال ہیں یہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کرتے بھی سلیقے آجاتا ہے کہ دشمن بلکل گھوچک کا ہو جاتا ہے دشمن رفال کی اوپای تارگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اسے مارنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو پوزیشن ہے وہ فائٹر جیٹ کو بچاتی ہے یہ ایسی جو ڈاک فائٹ کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا دشمن کی علاقے میں جب ہمارے فائٹر جیٹ جاتے ہیں جو ڈاک فائٹ بولتے ہیں جب ہمیں دشمن کی مسائل سے بھی بچنا ہے دشمن کے ائر جو ان کے فائٹر جیٹ ہیں اس سے بھی بچنا ہے اور دشمن کے ٹارگیٹ کو تباہ بھی کرنا ہے تو جو پائلٹس ہوتا ہے وہ صرف اڑاتا ہی نہیں ہے فائٹر جیٹ اس کی نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہیں اس کو ترن دیسیجن لینا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سے اسے مسائل یوز کرنی ہے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان دشمن کی جو مسائل سے وہ تو وہ آپ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر چکی ہے کیونکہ سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے جب ایسی مسائلیں آ کر کے آپ کے فائٹر پلین کو ہٹ کر سکتی ہے اتنے شورٹ ٹائم میں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور یہاں پر اچانک رفال جیٹ آتے ہیں پھر اچانک گائب ہو جاتے ہیں زہی طور پر پھر وہ تھوڑے دیر میں چکل لگائیں گے اور یہاں پر اس کی کافی تیاریاں اس بات کی گئی ہیں اور ہم لگاتار آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو فرنچ آرمی ہے جو فرنچ کی ائر فورس ہے جس نے ہمارے پائلٹ کو ٹرینڈ کیا ہے اس رفال جیٹ کو فلائی کرنے کے لیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں پھر سے ایک بار آپ کو رفال جیٹ دیکھے گا وہی جو مینیورنگ ہے یہ جو ہے یہ ایسے وقت میں کام آتی ہے کہ جب آپ کو دشمن کو دیکھنا ہوتا ہے بہت نزدیک سا کر کے کافی لو فلائی بھی کر رہے ہیں کیونکہ اکثر جو فائٹر جیٹ ہے وہ ہائی فلائی کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے پائلٹ کو آسانی ہوتی اڑھانے میں بھی اور ٹارگٹ سے بچنے میں بھی لیکن کئی بار آپ کو ہماری جو ایر فورس ہے وہ ملٹی رول میں آ رہی ہے کیونکہ دشمن جو ہے اس کے آپ نے بالا کوٹ پر دیکھا کہ کیسے ٹیرر کیمپ پر بھی حملے کرنے پڑ سکتے ہیں کیسے دشمن کی انسٹالیشن کو ختم کرنا پڑ سکتا ہے اور کئی بار آپ کو کافی مچھائی سے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے تو یہی اس وقت امبالا کے اس گولڈن جو ایرو ایر بیس ہے وہ یہاں یہی ڈسپلی کیا جا رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے دیش کی جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ کانفیڈنس بوسٹر کے طور پر یہ کام کرے گی تصمیریں کیونکہ ہاں سبھی کو ہماری فورس پر چاہے وارمی ہو جو ایلیسی پر کھڑی ہے چاہے ہماری ایر فورس ہو جو ہر وقت دشمن کے اوپر نظر رکھ رہی ہے ہم اتنے سٹرونگ ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم ایسے ہی دشمن پر حملے کر سکتے ہیں اس وقت تھوڑے دیر میں تیجس جو فائٹر جیٹ ہے اب وہ اڑان گھرنے والے ہیں اور تیجس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے تیجس کے ساتھ ساتھ رفال جیٹ بھی اڑیں گے تو آپ کو تھوڑے دیر میں ہی اب تیجس کی تصویریں ملیں گی کیونکہ تیجس یہاں سے ٹیک آف کر چکے ہیں اور رفال کے ساتھ تیجس بھی آپ فلائی کرتے ہیں نظر آئے گے سچن تو یہ رفال کی اپنے تصویریں دیکھیں شاندار فارمیشن کے تصویریں دیکھیں اور بلکل اسی یدک طریقے سے جس وقت ضرورت ہوتی ہے کیسے رفال لڑ سکتا ہے کیا فارمیشن بنا سکتا ہے دشمن کو کیسے دہار سکتا ہے وہ ساری فارمیشنز آپ نے دیکھی رفال کے بعد اب تیجس تیجس کی فارمیشن تیجس کا ائر شو دیکھیں گے اب یہاں سے رفال اوپر سے ائر شو کرنے کے بعد رفال نے لینڈ کیا اس وقت رکشمنتری نظر آ رہے ہیں اور تمام بلکل تیجس کی حددن کا ممتع ہے تیجس کی حدود جس وقت ضرورت ہاتھ جو موڑی فرورت تیجس کی حدود رفال لڑ سکتا ہے روڑی شناب نوڑی شخصہ بات کو لے کر کے کافی گھر محسوس ہوگا کہ رفال کی طرح تیجس بھی ملٹی رول فائٹر جیکس ہے کیونکہ ایک تو یہ کافی ہلکا ہے اور ایسی اسطح میں جو پائل ایکس ہے اس کے ان کو کافی مینورین کرنے میں سگدہ بھی ہوتی ہے لیکن جو تیکنولوجی ہے تیجس کے اندر وہ کافی کامپیکٹ ہے یعنی اتنے چھوٹے فائٹر جیکس کے اندر ہر طریقے کے موڈن ایویونکس اور کمپوننٹس میں شامل کیے گئے ہیں اس وقت اگر میں آپ کو بات کروں سچیم تو یہاں پر وارٹر کینن جو پرگرام رکھا گیا ہے جو وارٹر کینن سے سواہی رکھی جائے گی رفال کی اس کی بھی تیاریاں یہاں پر لگ بک پوری ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتا ہے فلانتا ہے مجھے یہاں پر گیا ہے مجھےだو مجھے نسا بی نیوز ایب اوویلی گوگل پلے ایپ پہ مجھے دونلوانو جو